بزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی او ایکسیلنس کے ساتھ ایک بار پھر آج ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ہشامدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کے جو سوالات ہیں میر ٹرم ایکزیمز کے بارے میں ان کے آنسر جو ہیں وہ دینے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس سمسٹر میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ میر ٹرم ایکزیمز نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آنلائن ایکزیمز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آنلائن ایکزیمز کے ساتھ جو قوزز اور سپیشل ایسائیمنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہیں تو اس میں ڈیٹ شیٹ جو ہے اس کا کیا چکر ہے مطلب کہ آپ لوگوں کے پاس کونسے ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ کل آ رہی ہے سکسٹیند دیسمبر کو اور وہ کس طرح ہوگی کہ آپ لوگوں کو ڈیٹ شیٹ بنانی پڑے گی اس حوالے سے جو ہے میں نے سوچا کہ کافی سٹوڈنٹس کومنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہیں تو ایک ویڈیو جو ہے اس ٹاپک پر بنا دی جائے اگر آپ لوگ اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اکیڈمی کلنڈر میں جائیں تو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگزیم ہے جو آپ لوگوں کے میرٹام اگزیم ہے وہ آپ لوگوں کے پاس 26 دسمبر 2020 کو ہو رہی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 26 دسمبر سے انہوں نے سٹارٹ ہونا ہے اب اگر ہم لوگ نیوزز میں آئیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نیوز یہ والی ہمارے پاس نیوز تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا واضح طور پر یہ کہ دیڑ شیٹ جو ہے جو کی شیڈیول کی جا رہی ہے میرٹم کوئیز سپیشل اسائیمنٹ کے حوالے سے وہ پبلیش کی جائے گی 16 دسمبر کو یا اس کے بعد بسے بھی آپ لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اگزیکٹ ڈیڑ جو ہوتی ہے اس پہ کوئی چیز بھی یہ لوگ پبلیش نہیں کرتے اس کے بعد ہی کی جائے گی تو یہاں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے 16 دسمبر یا اس کے بعد اب یہ ڈیڑ شیٹ کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کو ڈیڑ شیٹ بنانی ہوگی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اس ڈیڑ شیٹ جو یہ ڈیڑ شیٹ پبلیش ہوگی اس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ سی ایس ون ون کے جو کوئیز یہاں آسائیمنٹ ہے وہ اس ڈیڑ کو آئیں گے اور سی ایس تھری ون کے جو ہیں وہ اس ڈیڑ کو آئیں گے سی ایس فائی فو ون جو ہے وہ اس ڈیڑ کو آئے گا اس طرح ایم جی ٹی کی بھی سارے ڈیٹیل ہوگی اور اس کے علاوہ بھی سارے ڈیٹیل ہوگی آگے پیچھے ایسا اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ڈیڑ شیٹ کیوں پبلیش کرنی ہے ڈیڑ شیٹ انہوں نے اس لیے اس کی پبلیش کرنی ہے کیونکہ جو آپ کے پاس اس سے پرانا الہمس تھا اس کے اندر مائی ٹوڈو لسٹ تھی جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے تھے کہ کون سے گریڈڈ ایکٹیوٹی کب آ رہی ہے اب اس جو نیو الہمس آپ لوگوں کے پاس آیا ہے اس کے اندر نہ تو آپ لوگوں کے پاس مائی ٹوڈو لسٹ ہے جس میں وہ یہ پبلیش کر دیں کہ کون سا کوئیز جو ہے وہ کب آ رہا ہے اسی لیے انہوں نے یہ ڈیڑ شیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس مطلب کہ یہ آپ لوگوں کے پاس ایک شیڈیول جو ہے وہ انہوں نے پبلیش کرنا ہے کہ کس طرح کون سا جو مطلب کہ کوئیز ہے وہ کس ٹائم آئے گا اور کس دن آئے گا اور کون سی جو سپیشل اسائیمنٹ ہے وہ کس دن آئے گی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا آلٹرنیٹ کہ ریٹ شیٹ کا لنک آپن کر دیا جائے سٹوڈنٹس اپنے مرضی سے ڈیسائٹ کر لیں کہ ہم لوگ کون سے کوئیز جو ہیں وہ کس دن سالف کریں گے اور دوسرا ایسا بھی ہے کہ لازٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے کوئی سالف نہیں کیے تھے تو یونیورسٹی نے آپ کو سیکنڈ چانس دیا تھا کوئی سالف کرنے کا لیکن اس بار جو ہے وہ یونیورسٹی آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ سیکنڈ چانس جو ہے وہ نہیں دے گی اس کے علاوہ جو ہے سٹوڈنٹس کل بھی ایک نیوز آئی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مسٹر ماروف افزل فارمن چیئرمن جو کہ ہمارے ان کے پاس تھے وہ یہاں سے پاسٹ ہو گئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جسے کہ آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی آج کل یہ سن رہے ہیں کہ ہر جو ہے وہ تقریباً کوویڈ نائنٹین کے کتنے جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پیشنٹ بڑھ رہے ہیں تو یہ دوسری لہر ہے گھروں میں رہیں سیف رہیں اپنے آپ کو اپنا جو ہے وہ حیال رکھیں اگر ہم ایسو پیس پر عمل کریں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا اپنا بہت سارا حیال رکھے گا ہمارے جنی کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ